بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چند خجوریں حضورت کی خدمت میں لیا میں نے اس دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دعائیں برطد فرمائیں آپ نے دست مبارد میں لیتے دعائیں برطد فرمائی اور فرمایا کہ لو ان تو اپنے توشہ دان میں رکھ لو جس وقت ان میں سے تجھ لینا چاہو تو ہاتھ دانتا نتال لیا تھا نہ اور توشہ دان تو نہ جھاڑنا ہم نے ان میں سے اتنے اتنے وسط راہ خدا میں دیئے خود خاتے اور دوسروں تو خلاتے رہے وہ توشہ دان میری دمر سے جدہ نہ ہوتا تھا یہاں تک تھے جب حضرت اسمان تشاہ دیتا دینایا تو وہ گم ہو گیا حضرت ابو حررہ اس دن فرماتے تھے لوگوں تو ایک دم ہے اور مجھے دو گم ہے توشہ دان سے دم گم ہونے کا گم اور حضرت اسمان سے شہید ہونے کا گم حضرت جعبر بن عبداللہ ان ساری رضی اللہ عنہ تھا بیار ہاتھیں میری والد اہت کے دن شہید ہو گئے اور چھے دردیں اور بہت سا ترس چھوڑ گئے جب خجوروں سے توڑنے کا وجہ آیا تو میں نے حضرت خیدر میں حاضر ہوتا عرض دیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہم میرے باپ اہتے دن شہید ہو گئے اور بہت سا ترس چھوڑ گئے میں چاہتا ہوں تو ایک ترس خواہ آپ کی زیارت کریں آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ہر ایک قسم کی خجوروں کا الڈ الڈ دھیل لگا دو میں نے تعمیر ارشاد دی اور آپ کو بلانے آیا جب ترس خواہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اور تنگ سننے لگے یہ دیکھتے آپ سب سے بڑے دھیتے درد تین بار پھرے پھر بیٹھ کے اور فرمایا کہ ترس خواہوں تو بلاو آپ ماب تر ان کو دیتے رہی یہاں تک تھے میرے باپ تھی امانت اللہ نے ادا کر دی میں اسی پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد تھی امانت ادا کر دیکھوا میری بہنوں کے لیے ایک خجور بھی نہ بچے مگر اللہ تھی تصمی وہ تمام دھیر سالم رہے میں نے اس دھیر تو دیتا جس پر حضور تشریف رکھتے تھے اس میں سے ایک خجور بھی کم نہ ہوئی تھی بیدل سے دیا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرطا رحمت علیہ حرمین و خاتم نبی جین حضور سرطان پر اپنا فضل اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے تاریخ ختم نبوت زندہ بات پاتشان پہندہ بات اللہ حافظ